بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کی سلامتی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ ملک کی جو سیکیورٹی ہے اور بالخصوص جو گزشتہ دینوں میں ہم نے دیکھا کہ دشت گردی کے لہر تھی اس کو بڑا سنجیدہ لیا گیا اس پہ کچھ اہم فیصلے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو معیشت بالخصوص ڈالر کی سمگلنگ کا معاملہ تھا وہ بھی آج جسکس ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں اور یہ چونکہ دوسرا سیشن تھا اس سے پہ کیے گئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے پنجاب کی صورتحال پنجاب کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نو جنوری کو طلب کیا گیا ہے گیارہ جنوری کی بجائے دو دن پہلے طلب کیا گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اہم ڈبلپنٹس ہوئی ہیں سیاسی طور پر اس کا بھی ذکر کریں گے نون لیگ نے سپیکر ڈیفٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی اس سے پہلے وزریعالہ پنجاب کے خلاف بھی انہوں نے باپس لی تھی اس کی وجہ جو اس وقت خبروں میں گردش کر رہی ہے وہ نمبرز کا پورے نہ ہونا ہے لیکن حقیقت کیا ہے اس کو آج ہم ڈسکس کر گئے اپنے شو میں ساتھ ساتھ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبتین خان انہوں نے کچھ خبروں کی تردید کی ہے جو کہ اسمبلی تحلیل نہ کرنے کے حوالے سے سامنے آ رہی تھی تو انہوں نے اس کی تردید کی انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے جب بھی ہمیں عمران خان صاحب کہیں گے وہ اسمبلی توڑن کا تو ہم اسمبلی توڑ دیں گے ساتھ کچھ وزیرعالہ پنجاب پر چونکہ اعتماد کا معاملہ ہے اس میں وہ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں جو تحریک انصاف کی بھی اتحادی ہیں قافلی کے بھی ساتھ ہیں ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے بالخصوص ایم وی ایم کی جانب سے اس کا بھی ذکر کریں گے ساتھ ساتھ دوسری جانب ہم ذکر کریں گے ایم کی ایم کا ایم کی ایم جو ہے وہ ناراض ہے بلدیاتی ہلکہ بندیوں کے حوالے سے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات ہیں جو کہ بار بار وہ پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اس پہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے بڑی اتحادی جماعتیں جو وفاق میں ہیں وہ بیٹھک کر رہی ہیں ایم کی ایم کے ساتھ جس میں آصف ریزرداری صاحب بھی موجود ہوں گے اور کوشش کی جائے گی کہ ان تحفظات کو ختم کیا جائے اور صورتحال کو بہتر بنایا جائے اور خود ایم کی ایم کا بھی یہ ماننا ہے کہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے گورنر س سن نے بھی آج اس حوالے سے گتگو کی ہے اس کو بھی شاملے گتگو کریں گے جاترین سے سب سے پہلے تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس سے پہلے دستہ جمعہ کو یہ اجلاس ہوا تھا اس کا آنگوئنگ سیشن تھا سیکنڈ حصہ تھا اہم فیصلے جو ہیں وہ سکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ دو ہی مین معاملات تھے ایک سکیورٹی ہے ایک معیشت ہے معیشت پہ بھی بات کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے کیا اہم فیصلے جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے آئے ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں لیکن قومی سلامتی میں سب سے پہلے جو چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ ہی ہے ملکی معاشی صورتحال اس میں بہت سارے اقدامات ہیں جو آنے والے چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے بعد جو ٹیررزم نیا شروع ہو ہے جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیا کوئی آپریشن نیا شروع کیا جائے کوئی پھر ان کا صفایہ کیا جائے کیا آپ آپریشن کی ضرورت ہے نہیں ہے نیا آپریشن کرنا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی آج اس میں ڈسکس ہوئی ہے بات کہ جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں ان قائدین سے بات کریں حکومت بات کریں تاکہ وہ طالبان کی لیڈرشپ جو ہے افغان طالبان ان سے بات کریں کہ یہ جو ڈی ٹی پی والے ان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی وہ اپنا رولہ دا کریں تو ہو سکتا ہے کل پرائم منسٹر جو ہیں وہ کچھ علماء دین کو ملیں گے بھی اس حوالے سے بات چیت بھی کریں گے اور قومی سلامتی میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں علماء کو یہ کہا جائے گا کہ تمام جو مذہبی قائدین ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور یہ دہشتگردی کی جو لہر ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اگر یہ نہ ہو سکی بات اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء بہت سارے ہمارے مذہبی قائدین ایسی ہیں جن کے شاگرد ہیں تالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پر موجود جو � وہاں تالبان بھی ہیں جیسے میں ایک دفعہ گیا تھا تو مولانا سمیوالحق زندہ تھے میں ایک نیوز پیپر میں تھا اور ان کا انٹرویو کرنے کے لیے تو مولانا سمیوالحق نے اکوڑا خٹک میں اپنے جو ان کا ایک مدارس ہے اس کے اندر انہوں نے ایک لسٹ لگا ہی تھی بہت طویل لسٹیں لگی نہیں ہیں اور ان پر نام لکھے ہوئے تھے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں تو یہ لوگ اثر انداز ہیں ہو سکتے ہیں وہاں پر پہلے ان سے بھی دیکھا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ آپ ان سے بات کریں اگر نہیں ہوگی تو پھر طاقت کا استعمال جو ہے وہ تو آخری آپشن کے طور پر ہوگا اور اس دفعہ جو آپریشن ہوگا وہ پہلے دو آپریشن سے مختلف ہوگا اگر شروع کیا گیا تو وہ پھر اتنا خوفناک ہوگا کہ شاید پھر وہ افغانستان میں بھاگنے کی کسی کو محلت نہیں ملے گی پہلے ان سے بات چیت کی جائے گی کہ یہ معاملات جو ہیں دیکھا جائے ان کو اور اگر نہیں ہوگی بات چیت بھی ہو سکتی ہے لیکن بات چیت پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہے کی حدود کے اندر ہوگی باہر نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو بالا تار رکھ کر کسی کی خواہش پر کوئی بات ہو جائے وہ بالکل نہیں ہوگا اچھا اس میں ظاہر ہے آمی چیم کا یہ بیان بھی کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں میں گھس کر ان کو ماریں گے یہ ظاہر ہے بیان سامنے آیا تو اس عزم اور ارادے کی نشاندے تو ظاہر ہے پہلے ہی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اب یہ کہا آگے آئے کہ نیکٹا کا جو رول ہے اس کو مزید موثر کیا جائے گا پھر نیشنل ایکشنل پلان جو کہ پہلے بنا تھا اس پہ عمل درامت کے حوالے سے بھی چونکہ کچھ حکومتی جانب سے سیبلین سائیڈ پہ کچھ کمزوری تھی اس کو بھی زیادہ بہتر کیا جائے گا تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا آپریشن انہی اس ادارے کے ساتھ یا جو نیشنل ایکشنل پلان ہے اس کے تحت سامنے آ سکتا ہے دیکھیں اتصال جو نیشنل ایکشنل پلان ہے نا یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ نیشنل ایکشنل پلان میں جو چیزیں تیہ ہوئی تھی اس کے تیہ جو افواج پاکستان کے کرنے کا کام تھا انہوں نے کیا لیکن جو سیبلین سائیڈ پر ہونا تھا نساب میں تبدیلی اور باقی جو چیزیں کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی اس کی رفتار اس طرح نہیں ہو سکی اور آپ کو پتا ہے وہ ٹی ٹی سی پی جو ہے وہ جو سکورٹی کا ادارہ ہے وہاں پر اس کے بارے میں کے پی کے بارے میں جو ریپورٹ آئی تھی کہ وہ دہشت گر یہ صورتحال ہے جو سیبلین سائیڈ پر کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آگے پھر کیا کرے گا سب سے پہلے وہ جو نیشنل ایکشنل پلان میں جو سیبلین سائیڈ پر چیزیں تیہ کرنی ہیں جو سیبلین سائیڈ پر کرنا ہے جو عمل درامت کرنا تھا جو سیبلین اداروں کے اور سیبلین حکومت کے تیہ جو اسکورٹی فورسز کے ادارے آتے ہیں جو اسکورٹی کے ادارے ہیں پالیس ہے دوسرے جو ادارے ہیں ان میں جو تبدیلی ا لانی تھی نساب میں جو تبدیلی لانی تھی اور باقی جو چیزیں کرنی تھی وہ نہیں کر سکیں اچھا آج ہی جلاس میں آپ کو پتہ ہے ڈی جی آئی بی بھی تھے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی آج خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تو کیا یہ پولیس میں اصلاحات جو کہ نیشنل ایکشنل پلان کا حصہ تھا وہ بھی زیر غور آیا ہے سی ٹی ٹی پشاور کی کارکردگی جو ہے وہ بہت معجوز خون تھی ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور قومی اداروں کی ریپورٹس بھی آ گئی پھر پاک فوج کو وہاں جانا پڑا اور انہوں نے جا کے علاقہ کلیر کر آیا تو ان کو بہتر بنانا ہے اور ان کے علاوہ ایف آئی اے والوں کو آج بلائے گیا تھا ایف آئی اے کو بتایا گیا ایف آئی اے کو اس لیے بلائے گیا اعتزاد کہ یہ جو ہماری خلاف پر پوگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر ہماری خلاف جو پر پوگنڈا ہوتا ہے ریاست خلاف پر پوگنڈا ہوتا ہے جو ملک خلاف پر پوگنڈا ہوت کہ یہ ایف آئی اے کے کام ہے کہ ایف آئی اے کیسے ایکشن کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں تقاریر کے حوالے سے بھی ہے تقاریر کے حوالے سے ہے اور سپیکر کے استعمال کے حوالے سے یہ ساری چیزوں پر اب ایکشن ہونے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایکشن ہونے جا رہا ہے کہ شاید ماضی میں ایسے ایکشن نہیں ہونا ہوں گے یہ اب بہت بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کوئی نہیں ہوگا سخت ایکشن ہونے ہوگا اور یہ یہ میں آپ کرتے ہوں کہ مذہبی قائد دن سے بات کرے حکومت اور مذہبی قائدین جو ہیں پھر کار کوئی گھلا نہ کریں کیونکہ ہمارے بہت سارے مذہبی قائدین ایسے ہیں جو آم تالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ دیکھ لیں پھر پھر آپ نے یہ نہیں کہنا تو وہ یہ ساری چیزیں یہ دو دن کا جو اجلاس تھا یہ بہت بڑا اہم اجلاس تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا اب تقریباً نئے آپریشن کے لیے تیاری مکمل ہے اب جب پرائم منسٹر یا آرمی چیف جب کہیں گے کہ پرائم منسٹر کہیں گے کہ حالات ایسے ہیں تو پھر بالکل نیا آپریشن جو ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پاک فوج نے اس ملک کو محفوظ کرنا ہے دشمنوں سے اور ان لوگوں سے جو پاکستان کے عمام کے دشمن ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں پاکستان کا عمام کا مال اور جان کی حفاظت جو ہے وہ پاک فوج کسی مداری ہے تو پاک فوج کسی قسم کی دہشتگردی جو ہے وہ سے برداشت نہیں کرے گی حکومت نے نبی فیصلہ کر لیا ہے معاشی صورتحال پہ میں آتا ہوں معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سارے ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا ہوں ڈاکٹر کیسر بنگالی ہوں سلمان صاحب ہوں اور بہت ساری لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے خود دشاگ دار سب نے یہ کہا ہے کہ جی معاشی صورتحال لیکن ملک ڈیفارڈ نہیں ہونے جا رہا یہ تو سب نے بار بار کہا ہے اور ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے سارے دار سب وزیر خزانہ ہیں وزیر خزانہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر لوگوں کو نہیں وزیر خزانہ کا تو منصب یہ کہتا ہے نا کہ وہ اس کی سبکیہ کے صورتحال ہے بھی تو اسے عام نہ ہونے جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اتضاد ایسا نہیں ہے اگر آپ ملک ڈیفارڈ کر رہا ہو تو وزیر خزانہ یہ کہا ہے کہ ڈیفارڈ نہیں کر رہا تو ممکن نہیں ہو سکتا اب کوئی چیز چھپی تو نہیں رہ سکتی نا کہ کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ڈیفارڈ نہیں کر رہا ملک کی صورتحال جو ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دہتر ہو جگی لیکن معیشت پر کیا سخت فیصلے کیا ہیں کیونکہ اس وقت جو معاشی طور پر صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے ٹررزم کا تو ایک بنیادی کردار ہوتا ہے اس سے معیشت متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دیگر فیکٹرز ہیں کیا وہ بھی آج ڈسکس ہوئے ہیں بلکل وہ ہوئے ہیں وہ یہ بھی ہوئے ہیں کہ یہ جو اس وقت کریسز ہے کہ گیس کا کریسز ہے توانائی کا کریسز ہے اس کو حکومت جو ہے وہ کس طرح ہینڈل کر سکتی ہے پھر وہ جو باتچیت ہو رہی ہے کہ جی مارکیٹیں بند ہونی چاہیے ٹائم پر ہونی چاہیے اور جلدی بند کر دینی چاہیے پھر گیس کے بہران پر بات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں آج اس میں ڈسکس ہوئی ہیں اور سب چیزوں ڈسکس ہونے کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے کیا کرنا ہے اور ہماری جو فورسز ہیں جو ہماری فوج انہوں نے کیا کرنا ہے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہی تو پھر ایک پاک فوج کی جانب سے ایسا آپریشن کیا جائے گا جو ملک کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور پھر ہر وہ سر کچل دیا جائے گا جو سر پاکستان کی خلاف یا پاکستان فورسز پہ حملہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ظاہر ہے ڈالر کی سمگلنگ کا معاملہ تھا وہ بھی آج ایف آئی اے بھی اس میں موجود تھی وہ بھی ڈسکس ہوا ہے اس پہ مزید بھی تھوڑی بات کریں گے اس کے علاوہ پھر پولٹیکل میٹرز پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ وقت تو ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بات کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا جہاں میں جلاس تھا جس میں سیکیورٹی اور ایکانومی کے ایشیوز تھے اور بریک سے پہلے ایکانومی جو ایک بڑا اہم معاملہ ہے عام آدمی کا ابھی اس پہ ڈسکس کر رہے تھے اچھا اس میں دیگر فیکٹرز کے ساتھ ظاہر ہے اس کا صدباب کیا جائے گا جو فیصلہ حکومت کرے گی اس پہ آج جو فورسز ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں گی یہ تمام تر چیزیں ہوں گی سمگلر جو ہیں وہ مختلف سطح پہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں بالخصوص جب ہم ڈالر سمگلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہمارے وزیر خزانہ بھی بار بار اظہار کر چکے ہیں آج یقیناً وہ بھی ڈسکس ہوا ہے تو آہ اب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ رکے گا تو پھر معاشی طور پر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ صلی اللہ بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں یہی اسی لیے ہی ڈی جی ایف ای ای کو بلایا گیا ہے خصوصی طور پر ویسے عام دنوں میں ڈی جی ایف ای ای کو نہیں بلایا جاتا ہے اس کمیٹی کے لیکن ان کو خصوصی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں تاکہ وہ اپنا آوٹ پٹ دیں کیونکہ ڈالر جو ہے افغانستان میں بہت جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اعتداد صاحب آپ کے پاس جو وقت کے دامن میں گنجیش نہیں ہے ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس ہوئی ہیں آہ قومی سلامتی کے اجلاس میں جو میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاتا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی آن ایل میں کہا نہیں سکتا کیونکہ ابھی ان کا بقاعدہ ایک بڑا سا پریسلیز آنا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ باتیں نہ ہوں لیکن بہت سارے اہم فیصلے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ان فیصلوں سے جو فیصلے ہوئے ہیں نہ صرف دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا بلکہ آپ کو آنے والے دنوں میں لے گئے گا کہ ملکی معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے اور جو فیصلے ہوں گے ان پر عمل درامت بھی کرایا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آئندہ روز چونکہ وفاقی کا بھی نا کہ جلاس بھی طلب کیا گیا ہے وہ چار نکاتی ایجنڈا ہے اس حوالے سے یقینی طور پر ڈسکس ہوگا لیکن اس میں جو وفاقی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وفاقی وزراء بھی ہیں کیبنٹ پیمبرز ہیں ان کو ان فیصلوں پر اعتماد میں بھی لیا جائے گا یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے تو آئندہ روز ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے اناؤسمنٹس بھی سامنے آ جائیں گے قومی سلامتی میں جو فیصلے ہوئی ہیں نا ان کے بارے میں ایک دفعہ پھر ڈسکس ہوگا وفاقی کا بینہ میں وزراء کو بتایا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو آج فیصلے ہوئے ہیں کل وہ کیبنٹ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہو اور اس میں بقیدہ بتایا جائے کہ جناب یہ یہ فیصلے حکومت نے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج ساری ڈیٹیل سے نہ بتایا جائے اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ ساری باتیں میں آن ایئر نہیں کہہ ساتھ بہت ساری چیزیں پتا چل گئی ہیں مجھے سورسز ہمارے بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس لئے میں نہیں کہنا چاہتا تو کل جو کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں پورا جائزہ لے کے پھر وہ جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو اگہہ کر کے اور پھر حکومت کی جانب سے بقاعدہ ہو سکتا ہے کل اعلان ہو اور کہا جائے کہ جناب یہ یہ فیصلے حکومت نے آج کی ہیں وفاقی کا بینہ میں اور ان پر اس طرح عمل درامت ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم ذرا پوریٹیکلی بھی دیکھ لیں چیزوں کو ظاہر ایک جانب تو یہ ہے پھر ہم معاشی استحکام کی جب بات کر رہے ہیں تو دہشتگردی کے خلاف ظاہر ہے کام یا ملک میں جو قومی سلامتی کا معاملہ ہے وہ بہتر ہو تو معاشی استحکام آتا ہے لیکن معاشی استحکام دوسری جانب سیاسی استحکام سے بھی جڑا ہے پجاب کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو پتہ کورٹ نے گیارہ جنوری کا دو دن پہلے کا نو جنوری کو انہیں جلاس طلب کر لیا ہے اور وہاں پہ بھی جو حل چل ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ جاری اور ساری ہے اور پھر تحریک ادم اعتماد بھی واپس لی جاری اس پہ ذرا بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور ان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں بہت ہی قابل قدر ہمارے ساتھ جناب جعوید احمد سید صاحب موجود ہے بہت شکریہ سید صاحب وقت دینے کا سر ہم آپ سے حیدر جاوید صاحب یہ جاننا چاہیں گے پنجاب میں آپ ذرا قریب سے بھی دیکھ رہے ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں ان امور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج یہ خبر بھی آ رہی کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد جمع کروائی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے وہ بھی واپس لی جا رہی ہے آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے بہت شکریہ اعتزاز اور سجاد ترین عرض یہ ہے کہ چودری صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس جو ہیں وہ نمبر پورے نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے مطبع پہلے میرے خلاف تحریک اعتماد واپس لے لی اور اب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف بھی غالباً کچھ درخواہ جمع کروائی گئی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ درخواہ آدم اعتماد کی تحریک واپس لینے کا لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید کسی انڈرسٹیننگ کا نتیجہ ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف جو تحریک اعتماد واپس لینے کا معاملہ یہ ایک انڈرسٹیننگ ہے اور اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ سپیکر نے جو پبندی لگائی تھی اجلاسوں میں شرکت کے لیے 18 ارکان پر سپیکر شاید نو طریق کو جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں وہ پبندی واپس لے لیں گو کہ وہ ارکان کو جو ہے اعتماد کے ووٹ میں اور اعتماد کے ووٹ میں دونوں صورتوں میں ہائی کورڈ نے وہ ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا تھا کہ وہ اجلاس میں شرکت ہو سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں اگر آپ عمران خان کے آج کے بیان کو دیکھیں اور حوات چوہدری کے بیان بیان کا بھی جیدہ لیں تو سمجھ میں یہ ہی آتا ہے کہ بھئی بظاہر تو ان کا دعویہ دعویہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں لیکن اصل میں یہ ہے کہ شاید انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نگ پورے کر لی ہیں اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے ہم اعتماد کے ووٹ میں ہی وزیر اللہ کو شکست دے دیں گے تو یہ ایک مطبع صورت ہے اور ہمارے ذرائے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے مطبع کے نگ پورے کر چکے ہیں اتحادی جو ہیں حیدر جو ہے حیدر جو سید صاحب میری لہور میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے جو چودری پرویز علائی کی اپوزیشن کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا کہ شام گیا تو کیا یہ ادم اعتماد پر جو ہے پرویز علائی صاحب ووٹ نہیں لے سکیں گے پورے اب تو ادم اعتماد نہیں ہوگا نا سجاد ترین اعتماد کا ووٹ جو ہے اعتماد کا ووٹ جو ہے وزیراعلا پنجاب کے خلاب بھی لے لی گئی ہے نا تحریک ادم اعتماد ترین جو وہ وہ تو پہلے لی اور بھی ہے کہ پچھلے تین دنوں سے جاتی عمرہ اور دوری علائی پیلس کے درمیان بھی رابطے ہیں ہو رہے ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب مددہ پر صورتحال کوئی ایسی نکال لی جائے کہ اگر اعتماد کا ووٹ جو ہے اتحادی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلی اگلی پوزیشن کیا ہوگی وہ چودری پرویز علائی کا مستقبل کیا ہوگا چودری صاحب بھی سکت اپنے مستقبل کے بارے میں بھی بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ بہت ایسے پیسے کر چکے ہیں جو وزیدالہ ہاؤس سے نکلنے کے بعد شاید ان کے بھی گلے پڑ سکتے ہیں حیدر جویل صاحب یہ فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے چل رہے ہیں اور ہم جو ہے ناصر شاہ کے خلاف اور شرجیل میمن کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج کریں گے پنجاب میں یہ کیا صورتحال ہے سر بڑی بڑی خوشی سے درج کریں مطبع کہ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطبع صدیق نا فواد چودری صاحب جو ہیں ان کی مطبع جو شورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آخری حد پہ جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ مشرف دو عرصے شروع کریں جب مشرف کے درجمان تھے پھر پیوز پارٹی کے درجمان بنے پھر وہ تحریک انصاف میں چلے گئے تو پچھلے تین تینہوں جو ہم نے دیکھے ہیں ان کے وہ تو یہی ہیں کہ مطبع کہ وہ آخری آخری مطبع کھیلتے ہیں مطبع کہ ہمیشہ وہ آخری آور تک ساتھ رہتے ہیں آخری آور تک ساتھ نہیں رہتے آخری آخری آخر سمجھ کے کھیلتے ہیں وہ ٹھیک ہے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور دوسری طب یہ بھی ہے کہ ان کے ان کے بزرگ نے چند دن پہلے جو ہے وہ سجاد تنین بھی اعتداد آپ کو تصدیق کر دے گا کہ ان کے ایک بزرگ نے چند دن پہلے زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی معافی تلافی کے لیے لیکن زرداری صاحب نے کہا ماذرت اب اس سٹیج پر معافی نہیں دیا جا سکتی کیونکہ بچہ بہت آگے نکل گیا ہے ہماری تربیت ایسی نہیں تھی اب اس نے اور لوگوں کے ساتھ تربیت لے لی ہے تو دوسرے لوگوں کے تربیت یافتگان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے حیدر جعوید صحیح صاحب آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی 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 ملتانی مغدوم نے بھی کوئی رابطے کی ہیں زرداری صاحب سے اس قسم کے بھی کوئی رومرز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ صرف اطلاعیں اطلاعیں ہیں لیکن آج ایک سال پہلے رابطہ ہوا تھا یہ پچھلے سال جنوری کی بات ہے جب مغدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے اور مذہب زرداری صاحب کے کہلے کے مشترکہ دوستوں نے جو سن کے پیر بھی ہیں انہوں نے رابطہ قائم کیا تھا زرداری صاحب سے کہ کوئی ایسا سلسلہ اگر قومی حکومت کا ہو اور تحریک انصاف کا ایک بڑا گروب جائے وہ علیدہ ہو اور تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی گوزائش ہو سکتی ہے تو اس وقت میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ انکار کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد تو میرے مجھے نہیں معلوم کوئی رابطہ ہوا ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مغدوم مغدوم الملک ہیں اور وہ انہوں نے اپنی کوئی مذہب کے پیری سے فیدہ اٹھاتے ہوئے تو روحانی رابطہ کیا ہوتا ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا سیاسی رابطہ نہیں ہوا اچھا اس پہ ایک بڑا اہم معاملہ آپ نے کاف لیگ کا ذکر کیا اتحادی کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی یقینت ذکر ہوا ہے آپ پنجاب میں تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ایک تو جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ کوئی فاروڈ بلوک بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے بلکہ کچھ اتحادی چھوڑ بھی رہے ہیں جو خود وزیرالہ کے خلاف بھی ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے وہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے عمران خان کی مقبولیت ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس مقبولیت کو افراد کہاں سے لا کے دیئے گئے تو وہ مطلب ہے جو لوگ آتے ہیں نا مختلف بسوں سے اتر کر ایک نئے ٹرک پر سوار ہوتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ٹرک چلے گا کہ نہیں چلے گا تو وہ اپنی ساکتا بسوں میں جانے کی واپس کوشش کرتے ہیں میری معلومات کے مطابق تو اس وقت بھی تحریک انصاف کے بھی سرکان جو ہیں وہ نون لیگ اور پیول پارٹی سے رابطے میں ہیں اور ان کا تعلق بھی سرائیگی بسیر سے ہے اچھا بہت شکریہ درجہ وید سید صاحب آپ لڑا قیمتی وقت دیا اور ہم سے بفتگو کی ہے اب یہ کچھ اہم اطلاعات ہیں جو کہ سید صاحب نے مرسا ڈسکس کی ہیں کہ اسی طرح سے رابطے جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے اب تحریک انصاف خیر پہلے جب تحریک ادبہ وفاق میں تھی اس وقت بھی یہ ہارس ٹیڈنگ کا الزام آیت کرتی رہی اب بھی وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ڈائریکٹ رابطوں کے حوالے سے ثبوت سامنے نہیں آئے میں آپ کو ارز کروں کہ حیدر جویل صحیح صاحب نے جیسے کہا کہ بہت سارے لوگ جو میں پرانی بسوں میں جاننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جہاں سے فیض ملتا تھا وہ فیض بند ہو گیا ہے فیض بند ہونے سے وہ لوگ جو فیض کی آنکھ دیکھ کر اپنے فیصلے بدلا کرتے تھے وہ آنکھ کی گرمی دیکھ کر آنا اور جانا آپ کو پتا ہے خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ جی کہنا پڑتا تھا جی بندے لے کے اور یہ کرو وہ اب گرمی وہ نہیں رہی سیکھ تو جو پی ٹی ای کو ایک فیض مل رہا تھا مسلسل وہ فیض آنا جب سے بند ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لوگ پی ٹی ای سے خود ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی ای سے بیزار ہو چکی ہیں اور شاہ صاحب نے تو بیس لوگوں کا کہا ہے درجعوید صحیح صاحب نے میرے علم میں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پچیس سے تیس لوگ پنجاب میں آصف علی زرداری صاحب کے رابطے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے زرداری صاحب جو اس سے زیادہ نہیں اگلے فیوچر میں پیپرز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے رابطے میں ہیں اور یہ جو عدم اعتماد واپس ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے عدم اعتماد واپس کہ چیف منسٹر لکھ لی جئے گا یہ بات چیف منسٹر چودری پرویز علائی کا اگر کوئی رات و رات آپ کو میں نے کہا ہے نہیں یہاں فیصلے ہوتے ہیں رات و رات تبدیل بھی ہوئے ہیں اگر کوئی پسے پردہ اور کوئی نئی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو گئی تو پرویز الہی صاحب عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے جو کوٹ نے کہا ہے عدم اعتماد کا ووٹ لیں وہ شیط نہیں لے پائیں گے اچھا اسی لیے نمبرز پورے نہیں ہوں گے نمبرز پورے نہیں ہوں گے لوگ آئیں گے نہیں دیکھیں نا جو لوگ نہیں آئیں گے آپ ان کو کچھ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ کہیں گے جی ہم آئے نہیں ہیں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے گی کوئی ملک سے باہر چلا جائے گا کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا نو تاریخ کو انہوں نے اجلاس بلا لی ہے نا سپیکر پنجابہ سملی نے تو نو تاریخ سے گیارہ تاریخ تک آپ ٹائم دیکھ لیجئے گا اور پھر عدم اعتماد کا جب اعتماد کی جب تحریک آئے گی کہ اعتماد کے لیے یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے یار اعتزاد آپ ایک مجھے اجازت دے میں بریک کے بعد اس پر تھوڑی سی مزید بات کر لیتے ہیں آپ ایک ریفنس دینا چاہ رہے اس پر بھی بات کرتے ہیں یہ صورتحال جو ہے وقت دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکی ہے جو سیاسی قلعہ بازی ہیں وہ بھی اب واضح ہونا شروع ہوگی ہیں اس پر بزید بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک کا ہم ذکر کر رہے ہیں پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں پیش رفت بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے لیکن سرپرائزز بھی اپنی جگہ موجود ہیں جاتری صاحب اب ایک جانب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلے کس طرح سے جو تحریک ادم اعتماد لانا تھی یا پھر اسمبلی توڑنا تھی کس طرح سے اس میں تاخیر ہوئی کس نے کیا کھیل کھیلا یہ اپنی جگہ پہ ہے ابھی یہ ذکر کرتے ہوئے سید صاحب نے یہ کہا کہ جاتی عمرہ اور ظہور پیلس کے درمیان بھی رابطے جاری ہیں آپ نے بریک سے پہلے یہ ذکر کیا کہ چودری پرویز الہی کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے اب تک کی جو آپ کے پاس اطلاعات ہیں لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ظہور پیلس اور جاتی عمرہ کے درمیان زرداری صاحب بھی وہاں موجود رہے کوئی معاملات حل ہو جاتے ہیں تو یہ رہ بھی سکتے ہیں مگر تحریک انصاف آؤٹ ہو سکتی ہے میں آپ کو ارز کروں کہ چودری پرویز الہی اب اس لیے نہیں رہ سکتے خود چودری فیملی میں بہت اختلافات آگئے ہیں چودری پرویز الہی کے بچوں میں بہنس الہی اور چودری شجاہت کے بچوں میں بہت زیادہ اختلافات آگئے ہیں وہ اب ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا خاندان تقسیم ہو گیا لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا اعتزاد صاحب کیا آپ نے دیکھا نہیں کامریڈ حاصل بزنجو جب چیئرمند سینٹ کے امیدوار تھے تو اپوزیشن کی تاریخ پیش کی گئی اس تاریخ کی منظوری کے وقت اکثریت اپوزیشن کے پاس تھی صادق سنجرانی کی خلاف کوئی اور نئی بات نہیں تھی اکثریت صادق سنجرانی کے ساتھ تھی نہیں تھی نہیں تھی حاصل بزنجو کے ساتھ تھی اور حاصل بزنجو جب ووٹ پول ہوئے تو اس جب کھڑے ہوئے تاریخ کو پیش کرتے ہیں نا تو اس کے لیے کھڑے ہو دیں گنتی بھی تاریخ کے ہاتھ میں کتنے لوگ ہیں تو اکثریت تھی لیکن جب خفیہ ووٹ پول ہوئے سینٹ کے تو چودہ لوگ نہیں تھے وہ فیض تھا بلکہ صحیح ہے اس وقت وہ فیض ملا ہوا تھا پی ٹی آئی کو اس فیض کی وجہ سے اور اس انہوں نے خود آپ تو یہ کوئی دھکیچ بھی بات نہیں پہلے تو یہ سوشل میڈیا پہ ان کا کلیپ چر رہا تھا بہت تاریخی الفاظ ہیں ان کے بزنجو صاحب کے حاصل بزنجو کاموریڈ ہمارے دوست ہیں بہت اللہ ان کو جنر نظیب کرے بلکل وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب لوگ فیض عالم کی نظر ہو گئے ہیں یہ سب لوگ فیض کی نظر ہو گئے انہوں نے یہ بات کہی تھے ریکارڈ پر ہے چینل پر چکی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا اس وقت اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ پریشان ہو گئی تھی تو اب تو اکثریت ان کے پاس ہے نا وہاں پنجاب میں اپوزیشن کے پاس ہے ایم ڈبلی ایم کا بھی بیان آ گیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹنگ لیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھئے گا کہ وہ اس بار بات بتاؤں چودری پرویز علیہ نے اپنے آپ کو چیف منسٹر برقرار رکھنے کے لیے پیپس پارٹی کے ایک بہت اہم آدمی سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ آصف زرداری صاحب سے بات کریں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جن صاحب سے بات کی ہے وہ اندرون سندھ میں کسی علاقے میں ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں کل آصف علی زرداری صاحب کے پاس جاؤں گا اور کل جا کے بات کروں گا یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی ہے پیپس پارٹی سندھ کے وہ بھی پیر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا شاہ صاحب نے کہ چودری پرویز علیہ نے مجھ سے بات کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ آپ آصف زرداری صاحب سے بات کریں وہ والا ایشو کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی اگر مجھے چیف منسٹر برقرار رکھے تو وہ در سے پی ٹی آئی کو نکال دیتا ہوں لیکن اب میرے خیال میں بہت دیر ہو چکی ہے اچھا اب بہت دیر چکی ہے کیونکہ اب اس میں فریق جو ہیں وہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نہیں ہیں بلکہ چودری شجاہ صاحب بھی ہیں ان کی بھی ایک پالٹی ہے نا وہ بھی پالٹی لیڈر ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے بارے میں جو فیصلے آئے تھے کورٹ کے وہ اس میں بہت سارے جو بھکلا ہیں وہ یہ ماہر ہیں جو آئینی اور قانونی امور کے ماہر ہیں اعتزاز وہ یہ کہتے ہیں کہ کوٹ نے ایک نیا آئین لکھ دیا کوٹ کو آئین لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی بھی آئینی شک کی تشریح کر سکتی ہے نہ عدالتیں نہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر ملک آئین نہیں بنا سکتا آئین بنانے کا آئین لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں درجہ اور وہ صرف کام یہ پارلیمان کر سکتی ہے اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں چودری پرویز علیہ صاحب کے جانے کے امکانات بہت زیادہ روشن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی چمک کار نہ ہو اس میں ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی چمک کار نہ ہو اچھا ایک جانب تو یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک سیاسی حل چل ہے اسی طرح سندھ میں بھی ہے بلخصوص ایمکی ام نے ناراضگی کا اظہار کیا اس پر پھر وفاق حرکت میں آئی اب اس پر بھی ایک ہم بیٹھا کونے جا رہی ہے ان کے جو تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ذرا سندھ کی صورتحال بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے سندھ وقت لائن پر موجودہ پاکستر پیپلز پارٹی کے باروپ رہنمائے ہیں سنیٹر تاج حیدر صاحب بہت شکریہ سنیٹر صاحب وقت دینے کا اثر آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ایمکی ام کی ناراضگی کا معاملہ تھا اب ان کو منانے کمیشن کے حوالے سے جو الفاظ چل رہے ہیں کہ اس وقت وفاق بھی حرکت میں آیا اتحادی جماعتیں بھی وہاں بیٹھ رہی ہیں ان کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں کیا مجھے پتہ نہیں کیا تحفظات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہلکہ بندی ہیں ہلکہ بندی ہیں ہیدراباد اور کراچی کی ہلکہ بندی ہیں جو پیپلز پارٹی نے تبدیل کر دی ہیں اپنی مرضی کے مطابق بنائی ہیں اور پیپلز پارٹی وہاں بل جاتی ہیں انتخابات میں بہت بڑے دھانلی کرنے جا رہی ہے ہلکہ بندی ہمارا کام تو نہیں ہے نہیں ہمیں اختیار ہے اچھا سندھ حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے سیکشن ٹو الیکشن ایک سیکشن ٹونٹی الیکشن ایک ٹو کاؤزن سیونٹین کے تحت تو پھر پھر ان کو احترازات پیپلز پارٹی سے کی ہوئے جی ایم کیو ایم کو مرضی ان کی اچھا تاج تاج اندر سے تاج اندر سے پڑا نہیں تاج اندر صاحب جی آم ساری ٹو کر جو اس میں اس کے اس کے ساتھ یہ سوال لے لیجئے گا کہ کیا اس وقت جو وزیرالہ سندھ کے ساتھ ان کے تحفظات کا وہ اظہار کر رہے ہیں اور بالخصوص وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیرالہ سندھ نے بھی الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ممکنات میں نہیں تھا الیکشن تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن ہمیں کہہ دیتا ہے ہم انتخابات کروا دیں گے لیکن ایم کیم کے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں کیا وجہ ہے کہ وفاق میں اور بخصوص خود پیپلز پارٹی کے قیادت بھی ملنے جاری ہے ام کیم سے نہیں ہم تو ملیں گے ہمیشہ ملیں گے اور ان کو اگر یہی ان کا اعتراض ہے تو وہ ایکٹ سامنے رکھ دیں گے کہ جناب ہماری اختیار میں نہیں ہے حلقہ بندی پہ اگر اعتراض ہے ہماری بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض تھے تو ہم تو اس میں اپیل ان کو دے دیتے ہیں جو طریقہ کار الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہاں پہ یہ غلطی کی ہے یہ ہے سیکشن ٹوئنٹی کے تحت تو آپ اس کو ٹھیک کر دیجئے برائے کرم مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں مانتے تو اسی پرانی تنخواہ پہ ہم کام کرتے ہیں تا جہدر صاحب جب نعمت اللہ خان میہر نازم بنے تھے اس وقت آپ بھی کینیڈیٹ تھے اور آپ نازم بنے جا رہے تھے وہ اس وقت آپ کو روکا گیا تھا مشرف کا زمانہ تھا اس وقت آپ کو روکا گیا تھا اب تو پیپرز پارٹی کی اپنی حکومت ہے وہ بگدیاتی انتخابات کرانے سے کیوں ڈیٹیں آگے پیچھے کرتے ہیں نہیں تو پندرہ جنوری کو ہو رہے ہیں نا پہلے کئی دفعہ انہوں نے ڈیٹیں آگے پیچھے کی ہیں جی جس پر جماعت اسلامی نے بھی آپ کو شاید علم نہیں ہمارے ہاں بارش بہت ہوئی تھی اور آدھے سے زیادہ سندھ ہمارا ڈوب گیا تھا اب بھی بہت سے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں لیکن وہ علاقے کے جن میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ان سے پانی نکل چکا ہے تو وہ ہم نے آہ جو ہے الیکشن کرا لی ہیں اس میں پندرہ تاریخ یہ تاج صاحب یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کر کیجئے ہم نے کہا کی اس کا تاج حیدر صاحب یہ پانی اور سلاب اور بارشوں کا کا ہے یا اس کا بہانہ بنا کے پیپرز پارٹی کی جو مقبولیت ہے اور وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے سندھ میں اس کے لیے ٹائم گزارا جا رہا تھا آگے نہیں تو کیا ٹائم گزارنے سے مقبول ہو جائیں گے ہم یہ تو عجیب لوجک ہے کہ ہمیں ایک ہم تو اس میں پرابلم میں پسے ہوئے ہیں بری طریقے سے کس طریقے سے کلی بیس لاکھ مکانات بنانے کی وہ تمام اوکے ہوا ہے کہ بیس لاکھ نئے مکانات ہم نے بنانے پڑھنے ہیں سارے وسائل ہمارے ادھر جا رہے ہیں تاج حیدر صاحب یہ تاج حیدر صاحب یہ بیس لاکھ مکان کیسے بنیں گے یہ تو بہت ٹائم مکام ہے آپ کے پاس اگاست ٹوبر میں الیکشن ہو جانے ہیں امت کی مدد کی ختم ہو جانے ہیں یہ ایک لمبا پروگرام ہے ساڑھے تین سا عرب کا اس کا وہ ہے اور یہ مطلب ابھی تو سائٹس جو ہیں کیونکہ اتنے گاؤں ہمارے بے گئے بالکل تو الگ سائٹس میں کہ جو پانی سے ذرا اوپر ہیں جا نہیں ہو سکتا وہاں پہ یہ نئے ویلیجرز یہ بنائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ جو چونکہ ہم امکیم کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پہلے بھی تاپوزہ تھے ہم بار بار پیپلز پارٹی کے ذکر کر چکے ہیں ایک تو لاپتہ افراد کا معاملہ تھا اس پہ بھی سندھ حکومت نے کوئی پیشرفت نہیں دکھائی اس کے ساتھ ساتھ ہلکہ بندیوں پہ فیصلہ کیا جائے اس میں رکاوٹ بن رہی تھی پیپلز پارٹی تو ایک تو کتنی حد تک ان کے اترازات جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے ان کو کرنا چاہیے اور دوسرا اس پہ ورجن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جہاں تک گمشدہ افراد کا معاملہ ہے تو اس میں ہم ان گمشدہ افراد کی بازیابی چاہتے ہیں اور جن اداروں نے بھی یہ کیا ہے ہم نے جو ہمارا دوہزار اٹھارہ کا منفیسٹو تھا اس میں ہم نے یہ رکھا تھا کہ اس کو کرنیل جو ہے وہ بنایا جائے گا اور اب بھی ہمارا یہ موقع پہ گمشدہ افراد کے موقع پہ ہماری کوئی لچک نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ پوری طور پہ بازیاب ہو لیکن جہاں تک ہلکہ بندیوں کا معاملہ ہے تو وہ ہمارے سے اختیار میں نہیں ہے تاج ایدر صاحب آپ کی موجودی کیا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے الیکشن اسی سال ہو جانے ہیں تو کیا پیپرز پارٹی اپنے کسی منشور پر بھی کوئی کام کر رہی ہے یہ بس وہی پرانا منشوری پھر دوبارہ پرنٹ کر کے دے دیا جائے گا اب حالات بدل گئے ہیں اور ایکنومک ریوائیول جو ہے اس پہ ہم کئی تین سال سے کام کر رہے تھے جب سے یہ آئیم ایف کا پروگرام تو ایکنومک ریوائیول تھوڑا سا میں نے اپنی بجٹ سیشن میں جو تفریر تھی اس میں تھوڑی سی جلک بھی دی تھی کہ کیا کیا ہم کرنا چاہتے ہیں الیکٹسٹی ریٹس کس طریقے سے ہم نیچے لانا چاہتے ہیں ہی کلچر کو پیسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو تھی وہ اور طریقے کار پریکٹیکل طریقے کار یہ ہے یہ اس میں سے کئی چیزیں حکومت نے پک کی ہیں لیکن وہ پلین پورا نہیں کر رہے یعنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ دس آزار میگا وارٹ ہم سولر کریں گے لیکن اس کے لیے کوئی پلین جیسے کہ اب ہمارا پلین جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انڈسٹریل ایریا کے اندر سولر پارک ہوگا اور جو کہ اس دن ہم نے کوئی دو مہینے قبل سینٹ میں میں نے ریزولوشن مینیوس علیمانی والا صاحب نے ریزولوشن بھی رکھا تھا اور جو کہ یونینی مسلی سینٹ نے ایکسیپٹ کیا اور حضر اختلاف نے بھی ساتھ دیا کہ جو بھی آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں جنریشن کمپنیز وہ براہی راست کنزیومر کو بیج سکیں یعنی اس وقت یہ پابندی ہے کہ آپ کو ڈسٹریبوشن کمپنیز کو بیج نہیں ہے وہ بائی پاس کر کے یعنی ہم نے اگر انڈسٹریل ایریا میں لگایا ہے سولر پارک ہم انڈسٹریز کو ڈیریکٹلی بھیجیں یہ سینٹ نے یونینیوس کی پاس کیا ہے تو وہ ایک خٹا دیا ہے ہم نے تیسری دن وزیراعالہ سین نے کہا کہ ہم دو ڈسٹریبوشن کمپنیز سینٹ کی جو ہیں ان کو اب گورنمنٹ آف سینٹ لوک آفٹر کرے گی تاکہ یہ ڈسٹریبوشن کو سٹریم لائن کیا جا سکے پھر جو تھرک کے اندر ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ تین روپے پر یونٹ ہم جنریشن جو ایک سو پانچ کلومیٹر کی ریلوے لائن ہے جس سے یہ کوئلہ ہر جگہ پہنچ سکے گا وہ وزیراعظم ساتھ تشریف لائے تھے تھر میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیس مارچ کو کرتے ہیں تاکہ یہ وہ ریلوے لائن چلے گی تو یہ جو تتائیس ڈالر پر ٹن والا کوئلہ ہے تھر کا جس کی پروڈکشن ہم جارہ لاک ٹن کی جگہ آپ تیس لاک ٹن پہ لے جا رہے ہیں تو یہ تارے ملک میں اگر پہنچتا ہے تو یہ چار سو ٹن کا جو چار سو ڈالر پر ٹن کا جو ایمپورٹڈ کوئلہ اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اہم اقدامات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا بہت شکریہ سترینٹر تاج اہدر صاحب اپنا قیمتی وقت در ہم سے گھتگو کی ناظرین یہاں بے وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے ہیں ایک دانے پنجاب کی صورتحال ہے جنب سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سنیٹر تاج اہدر ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کچھ جواب بات دیئے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کا بھی ورجن ہے ان کا ذاتی ورجن بھی اس میں ہو سکتا ہے اس میں بھی ہم بات کرتے ہیں ایمکی ایم کے کیا تافضات اس میں بات کرتے ہیں سنیٹر تاج اہدر صاحب نے بڑا ریزرو ہو کے جوابات دیئے ہیں ایمکی ایم کے حوالے سے اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جماعت بھی ملنے جا رہی ہے وزیراعلا سندھ نے بھی کہا جب وہ کہیں گے الیکشن کمیشن کہے گا ہم انتخابات کروا دیں گے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے کہ بلدیاتی انتخابات کوئی صوبائی حکومت بھی نہیں کروانا چاہی تھی ایونکہ ہم نے اسلامباد میں بھی دیکھا یہی صورتحال رہی سندھ میں کوئی اب کی حکومت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی پہلے بھی پانچ سال حکومت رہی ہے یہ تاخیری ہر بے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ تاج اہدر صاحب نے آج بہت محدود گفتگو کی اور محتاط گفتگو کی وہ اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ وہ ادھر ہمارے پرگرام میں کوئی بات کر دیں اور پھر جو ایم کی ایم والے کہیں وہ دیکھیں جی تاج اہدر صاحب نے یہ کہا ہے تو تاج اہدر صاحب نے بہت محتاط انداز میں گفتگو کی ہے تاکہ معاملات خراب نہ ہوں جو بات آپ نے کی نا کہ صوبائی حکومت یہ بات درست ہے آپ کی کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں بلدیاتی انتخابات سے لیکن میں آپ کو عرض کروں پیپلز پارٹی سندھ کے حوالے صرف میں اتنا مضا ہوں گا کہ پیپلز پارٹی والے تو جب جنرم مشرف نے بلدیاتی انتخابات کر رہے تھے جیسے میں نے نعمت اللہ صاحب کی بات کی تاج اہدر صاحب تو کامیاب ہو رہے تھے انہوں نے وہ بات بتائی نہیں کہ ان کو کس نے کہا کہ آپ نے نہیں آنا اور ہم نے نہیں بننے دینا اس میں بڑی محتاط رہے ہوں جی تو وہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی تقریباً سندھ سے جیتی تھی اور اکثریت جو نازم تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے بلکہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ جائے وہ نواب شاہ کے نازم تھی اور نفیستہ شاہ جو تھی وہ خیرپور کی نازم تھی تو یہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھاگ رہی ہے پیپلز پارٹی لیکن یہ جو انہیں بتایا بارشہ سلاب ہے اس کو جواز نہیں بنانا چاہیے نہیں اس میں بھی تو منہلاوار اتخابات ہو سکتے ہیں جہاں نہیں ہے وہاں تو ہوں ایران کی بہت ساری مثال دی جاتی ہے قومی اسمبلی میں بھی کہ وہاں تو جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوتے رہتی ہیں الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کا عمل جو ہے وہ نہیں رکنا چاہیے چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو چاہے وہ قومی الیکشن ہو چاہے وہ صبحی الیکشن ہو الیکشن کا عمل جاری رہنا چاہیے اور عوام کو یہ موقع دینا چاہیے کہ عوام آئیں وہ اپنا جو بھی ان کی رائے ہے وہ اس کا فیصلہ کریں اور عوام کے فیصلوں کا اعترام کرنا چاہیے یہ یقین رسولی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سندھ میں حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے جس پہ ایم کی ایم کو سب سے زیادہ تحفظات ہیں وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ نوے ہزار کی آبادی پہ ایک حلقہ ہے اور دوسری جگہ پہ تیس ہزار کی آبادی پہ آپ نے حلقہ بنایا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے حلقہ بندی تو ہمارا کام نہیں الیکشن کمیشن کرے لیکن وہ کہتے ہیں آپ ہی بڑی رکاوٹ ہیں آپ بھی چلیں مل کے ہمارے ساتھ یہ ریکویسٹ کریں الیکشن کمیشن کو کہ جناب حلقہ بندی کروائیں اگر یہ معاملہ ہے دیکھیں بات یہ کہ اس پر تاجدر صاحب نے بات کہی نا کہ جب وہ تو ادارہ کرے گا جب آپ مجھے جب آپ مجھے کوئی اکرام کہیں گے تو ہم نہیں کرنا ہوگا تو یہی کہیں گے جی یہ تو الیکشن کمیشن نے کیا ہے ان سے بات کر لیں کرا لیتے ہیں پیپلز پارٹی بھی اب یہ چاہ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ذرا تاخیر سے ہوں تھوڑا سے آگے چلے جائیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو یہ جو میں سمجھتا ہوں آج جو باتیں ہوئی ہیں اس میں مسلم لکھاف کا ڈیلیگیشن بھی ہے اور اس میں ایم کی ایم کی بھی ہیں اور زرداری صاحب یہاں میں کئی دفعہ پہلے کہا چکے ہیں وہ دل کے بڑے کھلے آدمی ہیں وہ یہ بات نہیں ایسی کہ کوئی ایم کی ایم کو ڈیمانڈ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہیں وہ بالکل ان کو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ کر لیں اگر ہو سکتا ہے اب بات کرنے الیکشن کمیشن سے وہ اگر کرانا کر دیتے ہیں تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب پہلے بھی وعدہ کر چکے نا انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے لیکن عمل درامت نہیں ہوا نہیں وہ بات یہ شکوہ ہے نا بسکر اعمل درامت اس لیے نہیں ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زرداری صاحب ہمیں تو بھر لیتے ہیں میں بھی آن ایر نہیں کہہ سکتا آپ بھی نہیں کہہ سکتے ان پر عمل درامت کرنا زرداری صاحب کے بس میں نہیں ہوتا جیسے ایک سوال آپ نے تاجہ در ساتھ میں کیا تھا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عمل درامت جو ہیں وہ کہیں اور ہونا ہے اب وہاں سے کچھ اگر گنجائش ہو جائے جیسے گورنر کے تھی تو میں نے خود یہ بات زرداری صاحب سے نہیں اس کی بینیفیشری بانت رہی ہے میں آرز کروں جو بڑی وجہ میں آج کروں جب گورنر بنانے کا آیا ایم کی ایم کو کہا گیا کہ انہوں نے کہا جی گورنر ہمارا ہوگا تو زرداری صاحب نے مان لیا لیکن گورنر لگانے میں جو تاخیر ہوئی اس کی ذمہ داری تو آسف زرداری پر نہیں ڈالی سکتی نہیں یہ فیصلہ تو پھر کہیں اور ہوا ہے کامران ٹوسوری صاحب کا اور آپ یقین مانیں کہ خالد مقبول صدیقی ہوں آف دریکار بھی مجھے اب انہوں نے بتایا اور دو چار لوگوں نے بتایا کہ کامران ٹوسوری کو کوئی نہیں بنانا چاہتا تھا کامران ٹوسوری صاحب بھی کہیں اور کی کینیڈیٹ تھی اور وہاں سے آ گئے اور ایم کی ایم کو قبول آج کامران ٹوسوری صاحب نے گورنر سیندھ نے جو بیان دیا ہے اس میں دونوں طرف کے بیانات ہیں ادھر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو متحفظات کا جو ذکر کیا انہوں نے لیسٹ گنای گمشدہ افراد اور یہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کون کہتا ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں ایم کیوں کے یہ شکو ہے نا کہ ہمارے گورنر یہ بے اختیار گورنر انہوں نے کہا میرے پاس پورے اختیارات ہیں یہ اختیارات کرونا دھونا بھی بند کیا جائے اپنوں کو بھی کہہ دیا اور غیروں کو بھی انہوں نے بات کر دی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کامران ٹوسوری صاحب بلکل با اختیار ہیں ان کا بیان آپ نے بھی ریکارڈ رکھ لی ہے اپنا ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کتنا عمران خان صاحب کتنا وہ باہر آ کے کہیں جی میں بے اختیار تھا جیسے عمران خان نیازی صاحب یہ کہتے ہیں جی نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا وہ تو باجوا صاحب کے کنٹرول میں تھا لیکن اس وقت خان صاحب یہ کہتے تھے اپنے دور حکومت میں بطور وزیراعظم خان صاحب کہتے تھے پورا اختیار میرے پاس ہے کون کہتا ہے کہ یہ اور فیصلے ہوئی میں کر رہا ہوں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کامران صاحب پھر آ کے باہر کوئی اور کہہ دیں لیکن وہ گورنر ہیں بلکل ٹھیک وہ کہتے ہیں اختیارات ان کے پاس ہیں اور ان کو باہر آ کے بھی یہی کہنا چاہیے کہ اختیارات میرے پاس تھے اور میں نے استعمال کی ہیں ان کا استعمال کیا ہوا فائدہ ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے تو ان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس بات پر اب پھر سٹینڈ لینا چاہیے جب وہ اقتدار سے باہر آئیں گے اور امید ہے کہ وہ جب اقتدار سے باہر آئیں گے اور یہ کہیں گے کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید وہ ایم کی ایم والے کوئی اقتدار سے باہر ہو جائیں گے وفاقی حکومت کے ساتھ چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہے وہ اتحادی رہیں گے اور ان کے اور پیپس پارٹی کے درمیان جو معاملات خراب ہو رہے ہیں یا کچھ تنازہ پیدا ہو گئے وہ بھی حل کر لیا جائے گا آصف علی زرداری صاحب ویسے ہی کو پتا ہے مفامت کے شہنشاہ ہیں تو وہ جب بیٹھیں گے لوگوں کے ساتھ تو چیزیں آپ دیکھئے گا آج شام تک نہیں تو کل تک وہ چیزیں تیہ ہو جائیں گی اور ایم کی ایم جو ہے وہ حکومت سے باہر ہونے نہیں جا رہی کیونکہ اس وقت کوئی بھی فوری طور پر الیکشن نہیں چاہتا لیکن وفاق میں اتحاد جو ہے وہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں میں عرض کر رہوں وفاق سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر صورتحال ہے معاشی اس کی وجہ سے ابھی الیکشن اپنے ٹائم پر کرائے جائیں وہ وفاق کے اتحادی اس لیے وفاق پر وہ زور ڈال رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس معاہدے میں موجود تھے اور وہ اس کے سمجھنے زمان تیئے تھے یا گرنٹر تھے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے زمانہ دیو تھی آپ معاہدے پر آپ عمل درامت کریں اس لیے وہ وفاق وہ کہہ رہے ہیں کہ جگر یہ نہیں ہوگا تو ہم پھر حکومت سے باہر اس پہ بیٹھک ہوتی ہے تو اس کے پھر جو نتائج ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے یقینی طور پر ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ ہی اعتزاد نقی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ